اسلام علیکم پیارے دوستو دوستو حجرت سیدنا خلب بن تمیم علیہ رحمہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ دو عجیم بجرگ حجرت سیدنا ابراہیم بن ادہم اور حجرت سیدنا سقیق بلکھے علیہ رحمہ مکہ مکرمہ پہنچے جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو حجرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمہ نے حجرت سیدنا سقیق علیہ رحمہ سے پوچھا وہ کون سا پہلا واقعہ ہے جس کی وجہ سے آپ علیہ رحمہ کو یہ عجمت اور بجرگی حاصل ہوئی تو حجرت سیدنا سقیق علیہ رحمہ نے فرمایا ایک مرتبہ میں جنگل میں تھا کہ اچانک مجھے ایک پرندہ نجر آیا جس کے پر ٹوٹے ہوئے تھے میں نے اپنے دل میں کہا یہ پرندہ اپنی گجہ کیسے حاصل کرتا ہے بس اس خیال کے آتے ہی میں وہیں کھڑا ہو گیا اور ارادہ کیا کہ آج یہ دیکھ کر جاؤں گا کہ اس پرندے کو گجہ کہاں سے ملتی ہے میں وہیں کھڑا سوچتا رہا کچھ دیر بعد ایک پرندہ اپنی چوچ میں ایک ٹڈڈی پکڑے ہوئے وہاں آیا اور اس ٹوٹے پر والے پرندے کے موہ میں وہ ٹڈڈی ڈال کر اڑ گیا اللہ کی یہ قدرت دیکھ کر میں عشق عشق کر اٹھا اور اپنے نفس سے کہا اے نفس جو خدا صحیح سلامت پرندوں کے جریے جنگل بیابانوں میں ٹوٹے ہوئے پر والے پرندے کو رجع عطا فرماتا ہے وہ پروردگار مجھے رجع عطا فرمانے پر قادر ہے چاہے میں کہیں بھی رہوں بس اس دن سے میں نے تمام دنیا بھی چیزوں کو ترک کر دیا اور عبادتِ الہی میں مصروف ہو گیا اور آج آپ کے سامنے ہوں یہ سن کر حجرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمہ نے فرمایا اے سقیق علیہ رحمہ تم اس پرندے کی طرح کیوں نہ بن گئے جو تندرست تھا اور بیمار پرندے تک اس کا رجع پہنچا رہا تھا اگر تم اس جیسے ہوتے تو تمہارے لئے بہت اچھا ہوتا کیا تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانے آلی سان نہیں سنا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اے سقیق علیہ رحمہ مومن کی ایک نسانی یہ ہے کہ وہ اپنے تمام عمر میں اس مرتبے مقام کو پسند کرتا ہے جو آلہ ہو یہاں تک کہ وہ نیکوکار کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے حجرتی سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمہ کی حکمت بھری باتیں سن کر حجرتی سیدنا سقیق بلکھی علیہ رحمہ نے حجرتی ابراہیم بن ادہم کا ہاتھ پکڑا اور بڑی محبت سے بوسا دیتی ہوئے کہا حجور آج سے آپ میرے استاد ہیں اور میں آپ کا ساگرد ہوں دوستو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تمام مخلوق کو زجت عطا فرماتا ہے جسے جیسا چاہتا ہے زجت دیتا ہے انسان کو اس معاملے میں توقل کرنی چاہیے کیونکہ جس کے مقدر میں جو ہے وہ اسے جرور مل کر رہے گا دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں